اسلام علیکم میرا نام محمد عویس ہے میں اپٹیشن ہوں میں آج آپ کو بتاؤں گا اپٹیکل لینز کہ آپ جو گلاسز میں لینز یوز کرتے ہیں وہ آپ کو کس طرح کا لینز استعمال کرنا چاہیے اس میں آتی ہیں دو طرح کی لینز سفیریکل لینز آتے ہیں اور ایک آتے ہیں اے سفیریکل لینز جو ہے یہ پرانا ورچن ہے اس میں زیادہ تر جو پرابلم آتی ہیں وہ آپ کو آتی ہیں کلر میں کہ ان کا کلر اس میں دیکھتے ہیں آپ زیادہ کلیر نہیں ہوتا دوسری بات اس میں جو ہوتی ہے لائٹس کی ریفلیکشن وہ کم ہوتی ہے تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں جن لوگوں کا نمبر زیادہ ہوتا ہے انہیں جو ہوتا ہے زگزگ نظر آتا ہے مطلب کہ زمین اوپر نیچے ہوتی ہے چوتھی بات یہ ہوتی ہے اس کے جو لینز کے ایجز ہوتے ہیں اس میں لائٹ بھٹر رہی ہوتی ہے اور اس فیریکل لینز جو ہوتا ہے وہ ان پرابلم کو کٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کو جو اس میں جو اس فیریکل لینز ہے اس میں آپ کو جو ویجن کلیر نہیں ملتی اس فیریک آپ کو ویجن بھی شارپ دے دیتے ہیں کلیر ہو جاتی ہے اس میں جو کلر ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ کلیر ہو جاتے ہیں اور ویجن شارپ ہوتے ہیں جو اس کے جائے اس فیریک میں ہوتے ہیں وہ آپ کو ٹوٹلی ویجن ایٹی آپ کو پروائیڈ کرتا ہے اور اس فیریکل جو ہے وہ کچھ برینڈ بناتے ہیں پہلے یہ نہیں تھا یہ اب نہیں ٹیکنالوجی ہے اس فیریکل لینز کو ڈیجیٹل لینز بھی کہا جاتا ہے برینڈ میں جو بناتے ہیں وہ کرزال بناتے ہیں جو فرانس کا برینڈ ہے اور کالزائس جو کہ جرمن کا برینڈ ہے ان میں کئی موڈل ہیں جیسے کہ سنکرونی ہے لوٹو ٹیک ہے اور ڈی بیس ہے یہ ایسیفیریکل لینز ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہوتے ہیں نویکس پورتغال کا برینڈ ہے یہ بھی کافی اچھا برینڈ ہے ایسیفیریکل لینز ہے فری فارم اس میں بھی ہوتے ہیں کالیٹی وغیرے ان کی زیادہ بہتر ہے اب آپ کو اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ اس ویڈیو سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا لینز زیادہ بہتر لگے گا پہننے میں اور آپ کو جو کام کر رہے ہیں آپ کو اس میں کیا کام کر رہے ہیں جو آپ کون سا لینز استعمال کریں گے کہ آپ کو زیادہ کلیر ہو ایسیفیریکل لینز ہے وہ نئی ورجن ہے اور سفیریکل لینز ہے وہ آپ کا پرانا ورجن ہے